بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعودی اربی کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ عبدالسار خان لگا رہی ہے آپ کے خدمت میں حاضر فرندہ کر میرے چینل میں نئے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے آل ریڈی کر رکھا ہے تو اس کے لئے میں آپ کا مشکور ہوں سوچل میڈیا پر بہت دنوں سے یہ نیجی ملازمین کے چھٹی کا یہ واویلہ چل دہا تھا آج وزارت افرادی قوت کا وضاحتی بیان آ گیا اخبار ٹونٹی فور کے مطابق وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ قانون محنت کے لائے عمل میں دفعہ اکیالیس کا اضافہ کیا گیا ہے اس میں قانون محنت کی دفعہ سوئنٹی فور کی شک فائیو کے حکامات پر عمل درامت کا طریقہ کا بیان کیا گیا ہے بیان کے مطابق اگر حکومت اپنے طور پر یا متعلقہ عالمی تنظیم کے سفارج پر اوقات کار کم کرنے یا بہران کو دھما کا خیز ہونے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرے گی تو یہ تدابیر ادارے سے خارج مجبوری کی تدابیر سمجھی جائے گی ان کے تحت آجر آجیر کے ساتھ مطلقہ اقدامات شروع کرنے کے لیے آئندہ چھے ماہ کی بابت معاملات تائے کرے گا معاملات مدد جہا زیل بنیاد میں سے کسی ایک بنیاد پر تائے ہوں گے اوقات کار میں کمی کا طرح سب میں مختانے میں کمی اجیر کو چھٹی پر بھیجنا اس کی سالانہ چھٹی شمار کیا جائے کارکنوں کو قانون محنت کی دفعہ ایک سو سولہ کے مطابق ہنگامی چھٹی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آجر نے بہران سنیمٹرنے کے لیے حکومت کی کسی سبسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ اس کے بعد ملازمت کا معاہدہ مرسوک کرنے کا مجاز نہیں ہوگا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی بھی حالت میں عجیر ملازمت کا معاہدہ منسوب کرنے کا مجاز ہوگا اس کا یہ حق بھی ہے شک اس کا یہ حق کسی بھی شکل میں محسن نہیں ہوگا وزارت افرادی قوت نے تم نام دلائے ہے کہ یہ پروگرام نجیداروں کو اقتصادی نقصان کے بوجھ سے نکالنے اور آجر آجیر کے معافیدات کی خاطر بنایا گیا ہے فرد یہ تو تھی ہے کہ آپ اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوستوں سے شارع کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کا ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بھائی آپ سے چاہے گا اجازت اللہ حافظ و ناصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم